معاملات آخری حد تک اختتام پر پہنچ گئے ایشوریہ رائے بچن ہاؤس چھوڑ کر چلی گئیں ایشوریہ رائے ربش بچن کی طلاق کی افوائیں مزید زور پکڑ گئی ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایشوریہ نے بچن ہاؤس چھوڑ دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق ایشوریہ رائے نے سسرالیو کے ساتھ سال بھر کی لڑائی کے بعد بچن ہاؤس چھوڑ دیا اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ ایشوریہ کے اپنی ساس جائے بچن کے ساتھ معاملات کچھ اچھے نہیں چل رہے تھے بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اب ایشوریہ ممبئی میں اپنے گھر میں والدہ کے حمراہ رہ رہی ہیں کچھ دنوں سے بولی وڈ کی مشہور جوڑی ایشوریہ رائے اور ابشیک بچن میں علیدگی کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور حال ہی میں امیتہ بچن نے ایشوریہ رائے کو سوشل میڈیا کاؤنٹس ان فالو بھی کر دیا ہے ابشیک اور ایشوریہ رائے ابھی تک اپنی بیٹی کے لیے ایک ساتھ ہیں ان کے درمیان ایک سال سے مسائل چل رہے ہیں اور اب اندرونی معاملات سامنے آنے لگے ہیں مگر ان تمام خبروں پر ایشوریہ یا ابشیک میں سے کسی کا بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ایشوریہ اکثر بچن ہاؤس چکر لگاتی تھی مگر اپنے شہور ابشیک بچن کے علاوہ کسی سے رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھی حال ہی میں ایشوریہ اور ابشیک شارو خان کی بیٹی سوہانہ خان کی فلم ڈی آرچیز کے پریمیر پر نظر آئے جس کے بعد دونوں کی طلاق کی افعوں میں کمی آئی تھی لیکن پھر ممبئی کے سکول میں اپنی بیٹی ارادیہ کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے ایشوریہ اور ابشیک الگ الگ گاری میں آئے جسے دیکھ کر میڈیا میں پھر سے طلاق کی خبریں پھیل گئیں ابشیک بچن اور ایشوریہ رائے دوہزار ساتھ میں رشتہ ازواج میں بندے تھے اور دوہزار گیارہ میں ان کی بیٹی ارادیہ کی پیدائش ہوئی